موٹی پیسے ہیں بار روٹین و clutch شیئر کرنے ہوں جب ٹریکو پہلے ہمیں ولک کی용 کرتے ہیں و stabilیلی سے پیسے پورہ بہتے ہیں لگ眼実ہ انشاءاللہ ٹرپس جو ہیں وہ بہت جلد سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹرپ سٹارٹ ہونے تک ہمارا چولا گرم ہو گیا ہو گئے یعنی کہ پریکٹس اچھی خاصی ہو گئی ہوگی تو جس طرح سے آپ کو روٹین ولوگز دیکھنے کو مل رہے ہیں اسی طرح سے آپ کو ٹرپ کے ولوگز ملیں گے ابھی نیچے بوائز کھڑے ہیں باہر نکل رہا ہوں اثر کا ٹائم ہو گیا تقریباً پانچ باجگے ہوئے ہیں اور بوائز کافی دیر سے نیچے کھڑے ہیں میں نے یہ ولوگ سٹارٹ کرنے کے چکر میں پانچ دیس منٹ لیٹ کر دی ہے باقی سین گاڑی میں جا کے کانٹینیو کرتا ہوں اسلام علیکم باہر پڑے افسوس کی بات ہے باہر سر آپ کی ویسے میں سیڈیوں سے گرتا گرتا بچاؤں بچنے کے لیے کیمرہ آن کر لیتا تو آپ کو کچھ کیا بھی نہ سکے آگے سے یار اگر بند ہوتا تو کیا کہہ رہا ہے آپ نے کہہ رہا ہے کہ لو میں یہ کٹ دوں گا ہم لوگ پہلے سب سے نکل کے باہر ایک گاڑی دیکھنے جا رہے ہیں حسن بھائی نے گاڑی لینی ہے کوئی چھوٹی اپنے استعمال کے لیے ویسے یہ سیوک یوز کرتا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ فیول کی پرائیسز سکائی راکٹ کر کے اس لیول پر چلی گئی ہیں کہ ان کے جیسے عرب پتی لوگ بھی جو امیر لوگ ہیں مطلب ہمارے جیسے لوگ کی تو خیر ہوتی ہے لیکن ان کے جیسے جو امیر لوگ ہیں وہ بھی اب اس چیز کے پر فوکس کرنے لگے کہ نہیں یار فیول بہت مہنگا ہو گیا اور اب ہم کوئی تفایت شاری کریں فیول ایفیشنٹ گاڑیاں لیں میں نے بھی صرف کی ڈیزل سے تنگ آکے یہ جو آلٹو جس میں بھی ہم جا رہے ہیں یہ میں نے پچھلے سال بک رہی تھی جب میں کوہدر کے ٹور پر کیا ہوا تھا تو پیچھے سے پھر یہ گاڑی آگئی تھی میں بھی بڑا اس کے ساتھ پوچھوں جب سے یہ آئی ہے تو میں نے فرینڈلی ہے تو آج ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں ایک گاڑی دیکھنے ہونٹا فٹ وہ ہائیبریٹ ہے دیکھتے ہیں وہ انہیں پسند آتی ہے کہ نہیں آتی ہے ویس میری ویسے لیٹ ہو گئے اور جس کی گاڑی نے دیکھنے وہ بڑا ہی کوئی پنکچول انسان لگر ہے جس طرح سے اس کے فون آ رہے ہیں بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا ہو رہا ہے اور پھر ان دونوں کے سامنے تو مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے اوپر سے اس امبیرسمنٹ میں میں بلوگ بھی بنا رہا ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیٹویشن کتنی آنکھوڑنیس میں یار ادھر ابھی بھی ہم وہ گاڑی دیکھیں گاڑی میں بیٹھے ہیں پارکنگ میں پیچھے دیکھیں اس کلاس ایسی خوبصورت ایسی خوبصورت گاڑی کھڑی ہے وہ میرا تو فلس ریٹ ہائی ہو گیا ہے کہ یار میں کیا کروں کتنی خوبصورت مچین ہے آپ دیکھیں انیس سال پرانی گاڑی ہے اور آج بھی اس کی پریزنس اتنی وائبرانٹ ہے اتنی ڈومینیٹنگ ہے کہ پورے پارکنگ لوٹ میں کڑی بھی بتا رہی ہے کہ میں کچھ ہوں یہ دوز ہے مانے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ یار تو کیا کمال ڈبلیو ٹو ٹونٹی تھی میں جا کے بھائی جوڑ گیا جو بندہ لے کے تھا اندر بیٹھ بھی لیا فیل چیک کر لی اس کا لیدھری ایسا تھا کہ جیسے اب بھی اب بھی گاڑی پیدا ہوئی ہے اور اب بھی فیکٹری سے نکل کے آئی ہے جتنی بیسٹ پوسیبل کنڈیشن میں وہ گاڑی رکھی جا سکتی ہے ما شاہ اللہ انہوں نے اتنی اچھی کنڈیشن میں رکھی ہوئی تھی ستارہ سال سے میں نے پوچھا کہ ان کی فیملی میں ایک گاڑی تھی بارل ساتھ میں نے ان سے تھوڑی سی یہ بھی بات کر لی کہ یاری گاڑی بیچنے کا کوئی ذہن ہے انہوں نے کہا کہ ہے تو نہیں رادہ لیکن چلو دیکھ لیں گے تو ہماری تھوڑی سی بات اس چیز کے حوالے سے بھی شروع ہو گئی کہ یار اچھا اگر پوسیبلیٹی بن سکتی ہوئی وہ گاڑی بیچنے کی اور میں نے کہا کہ میں ایک پوٹینچل باہر ہوں اس گاڑی کا میرے لئے اس سے بڑا کیا نشہ ہو سکتا ایسی کنڈیشن کی ڈبلیو ٹو 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 ٹی ملج ہے ایور گرین ہے جب تک یہ گاڑی سلامت رہے گی تب تک یہ گاڑی ایک سٹار رہے گی یہ گاڑی ایسیلف ایک سیلیبیٹی ہے عام چیز نہیں ہے یہ گاڑی دیکھنے تو بھائی دوسری گاڑیاں ایتھے فرول ایفیشنٹ گاڑیاں میری نظر جاہاں وہ آپ کو پتایا ہر بڑک جیپوں پہ ہوتی ہے صبح سے میں ایک ایس کلاس پہ ٹکرہا ہوں اب میں نے یہ پہ جا رہا گوزوٹے گوزوٹے اس کو زیادہ نظر مار لی ہے اچھی گاڑی ہے دو در ایک موڈر اور انجن سوائپ ہوا ہوا اس میں چونتی سوکارڈو کا انجن ڈالا ہوا ہے پچھو بشی کی گاڑی بہت کمپٹیبل ہوتی ہے لیکن انجن ریلائیبل نہیں ہوتی ہے موسیقی موسیقی اس کراؤن پہ اور کراؤن آپ کو بتا ہے کہ بھائی کا کراش ہے میں نے لازم بلوگ میں بھی بولا تھا کہ جعفر بھائی نے جو گاڑی لی ہے کراؤن یہ ویسی میرا عشق ہے اور جب یہ لے کے آتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے تو وہ جب میرا عشق ہے وہ اندر سے تھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے تو آج بھی یہی حرکت ہوئی ہے ہم لوگ باہر نکلیں اس پر کروزنگ کرنے کے لیے میں اور علی بھائی ہیں ابھی جعفر ابھی نہیں آیا جعفر آئے گا وہ بھی ہمیں جوائن کر لے گا گاڑی کا سین یہ ہے کہ everything about this car is so so special and I have a lot to say about this ابھی باہر نکلتے ہیں cruising choosing اس پہ کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اس کے بارے میں جو impressions اور thoughts ہیں میری وہ شیئر کریں چلی یہ ہے دوزار پانچ موڈل کی کراؤن اس کے اندر انجن ہے 3 جی آر جو کہ تین ازار سی سی تیوٹا کا بڑا famous انجن ہے اور یہ اور بھی اس کے crown کے علاوہ اور بھی لگزری سیڈانز کے اندر آیا ہو crown بیسکلی جو گاڑی ہے یہ تیوٹا کی سب سے جو لگزری فلاگ شپ ان کا جو سیڈانز کا لائنپ ہے اس کیٹیگری کی گاڑی ہے اگر ہم اس کو لیکسز کے ساتھ کمپیر کریں تو تیوٹا کی جو LS سیریز کی لیکسز آتی ہے جو کہ اوریجنلی کمپیٹیٹر ہے سیون سیریز کی ایس کلاس کی آڈی اے ایٹ کی جیگوار کی یہ جو بڑی یورپین لگزری گاڑی ہیں تھی ان کی کلاس کی گاڑی انہوں نے بنائی تھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی درجہ کسی ایک فیکٹر سے بھی اگر ہم نے کمپیر کریں ان جرمن گاڑیوں سے یورپین گاڑیوں سے LS کو جو کہ لیکسز کی ہے وہ کسی صورت بھی کم نہیں ہے پاکستان کے اندر LS کیونکہ بہت ہی کم گاڑی آئی ہیں اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو نولیج بھی نہیں ہے لیکن کراؤن جو کہ بسیکلی اگر آپ کو سیگنس جو 200 سیریز لینڈ کروزر آتی تھی اس میں سیگنس ہمارے پاس پاکستان میں ایک موڈل آتا تھا which is same sibling of LX470 اسی طرح کراؤن جو ہے وہ ٹیوٹا کی ایک سیلشیر گاڑی آتی ہے سیلشیر is the same sibling of Lexus LS سیلشیر اور crown is almost same میں کہہ لوں گا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی DNA کے اوپر بیس کرتی بہترین گاڑیوں کی انجن پرفارمنس ہے اس کا جو کیبن سائز ہے جو بلی گاڑی جو ہے دوزر پانچ کی اس گاڑی کو آپ compare کرتے ہے 2005 کی 7 سیریز کے ساتھ بہت سے آپ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو اس کا cabin size آپ اگر بہت ہی شکین گاڑیوں کا ہو تو اس نے یہ Lexus کا ایڈ ضرور دیکھ ہو گا گلاس کا ایک پیرامیٹ بنایا ہو تھا شیمپین گلاس کا اور وہ بونٹ کے اوپر راکر روڈ ٹیسٹ کی ہے لس سیریز کا زبردست ہے ایکسلیریشن ابھی جیسے ہم لوگ کے پاس جو گاڑی ہے مرسیڈیز میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بلوگ بھی بنائی ہے اس کی آپ بیٹھ رہے ہیں آپ flex کر رہے ہیں آپ رائٹ جا رہے ہیں آپ لیفٹ جا رہے ہیں لینز چینج کر رہے ہیں اتنی ضبردست فیلنگ دیتی کتنی کیپیبل ہے اور آپ کو اتنے اچھے بجٹ میں آج ہم اس لیول کی لگزری مل ہی نہیں سکتی کوئی دوسرا سیکنڈ آپشن ہی نہیں میں لیٹرلی اس گاڑی کے بارے میں گھنٹہ بول سکتا ہوں لیکن یہ کچھ میرے مائنڈ کی جو تھوٹس ہی ابھی میں آپ دکھاتا ہوں یہ گاڑی اٹھ رہی ہے اب یہ اٹھ رہی ہے اور آپ اگر ہاتھ میں چائے پکڑ کے بیٹھے ہیں تو میں یہ کہ سکتا کہ چائے گرے گی نہیں چھلکے گی گرے گی نہیں اور یہ جب پھر اس کا اٹھنا ہے اور پھر اس کا بیٹھنا ہے یہ is نوٹ نارمل گاڑی میں مل جاتی ہے میں پاکستان کے اندر جو سب سے لگزری گاڑی وہ تو نہیں کہ سب سے لگزری بینٹلے ملزین ایک پاکستان میں نے وہ گاڑی چلائی ہے جس دن میں نے وہ گاڑی چلائی تھی تو میں بھرکے میں سارے پار دی تھے کہ آج تک گاڑی بینٹلے میں یہ feel آتی تھی کہ آپ تائر زمین پہ لگے ہی نہیں ہو آپ ٹچ ڈاؤن نہیں ہو you're totally in air سستے پیسو میں اگر وہ گاڑیاں زیادہ رکھیں اس کو اس بات کا پتہ کہ جرمن گاڑی کھڑی کر دو بند گاڑی چابی آر نکال دو وہ گاڑی خراب ہو شروع ہو جاتی ہے جتنی دیر وہ گاڑی چلتی تیوٹا کے ساتھ یہ پرابلم نہیں مجھے ٹیوٹا کی جو سب سے زیادہ خوبصورہ چیز یہ لگتی ہے نا کیار اگر پاور دی ہے لگزرین دی ہے تو اس کے ساتھ ریلائیبیلٹی کا بیج لگا ہو ہے اس گاڑی کو چلاو نہ چلاو اس کی منٹیننس کبھی آنند فانند آگے پیچھے بھی ہو ہو جائے کہ گاڑی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی یہ آپ کے ساتھ پوکے سوکے برے وقت میں کھڑی رہے گی اس 3 جی آر انجن میں اس کا جو ٹرانس میشن ہے وہ سکھ سپیڈ ہے اب آپ کو بتائیں کہ جیپنیز جو گاڑی ہیں ان کے اندر بائل لاؤ سیفٹی فیچر ہوتا ہے گاڑی کی جو پرفارمنس ڈیلیوری ہوتی ہے وہ میکسیم 190 تک چلی جاتی ہے لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے جو انجن ز بنائے ہیں ان کی لیمیٹیشن تو سپیڈ کی آتی ہے لیکن ان کی جو پرفارمنس اور ان کی جو ابلیٹی ہے وہ اسے کہیں اوپر ہوتی ہے چوتھے گیر کے اندر چھے گیر چوتھے گیر کے اندر یہ 190 لگ کرتی ہے پیچھے کے جو دو گیر ہیں وہ ایکسرا پڑے ہوئے میٹر مار کے ہم آپ کو نہیں دکھا رہے لیکن جب یہ آٹو بان پہ میٹر ہم نے چوتھے گیر میں چھتے میں چھتے میں دو کے پاس تھا چھتے گیر میں چھتے گیر رپی اس کا 190 کی سپیڈ پہ وہ تین پہ تھا جیسے ہم کرولا چلا رہے ہوتی ہیں نورمل گاڑی ہیں تو 120 کے اوپر ان کا رپی بڑے گیر میں 3 پہ ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ دو گیر کی پیچھے پڑی ہوئی اگر اس کے اندر جیپنیز ہونے کی پیسے نہ ہوتی تو میرا خیال ہے یہ آرام سے گاڑی 230 240 کی سپیڈ کو لاک کر دی ہم صرف اس کے سپیسیفیکیشن کی حد تک ڈسکس کر رہے ہیں نوپڈی ہیر وانس ٹو پرموٹ سپیڈنگ میں اس گاڑی سے کوئی بھی گاڑی جو ہے آپ نے دیکھا کہ میں کسی بھی گاڑی کی بلا وجہ تعریف نہیں کروں گا کسی بھی گاڑی کے اوپر اتنا مغز ماری خپت نہیں کروں گا آپ کو دکھانے میں سنانے میں یہ گاڑی بیچ رہا ہوں پوئنٹ اس کہ میرا دل جلتا جب کراؤن پاکستان میں لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے کراؤن کا نشہ جس نے کی ہے جس نے رکھی ہے جس نے چلائی ہے وہ یہ اس گاڑی کو سمجھ سکتے پھر میں مزید آپ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کیونکہ ابھی ہم ریویو تو بنان نہیں رہے صرف تاثرات کا اظہار کر رہا ہوں آپ سے اس گاڑی سے کیونکہ مجھے بڑا پسند ہے یہ کراؤن اور عشق ہے اس کے اندر اتنی اٹنشن ٹو ڈیٹیل ہے اتنے خوبصورت دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے یہ بٹن شٹن اتنے زیادہ گاڑی کے اندر ششکے دی ہیں لگزری کا پروپر سین جیسے اس کے ایسی کے وینٹ سہ اگر آپ کو بتا کیونکہ بٹن آپ دبائیں اور ایسی کے سوئنگ جو ہیں ایسی کے جو وینٹ سوئنگ کرنے لگ جاتی اتنی زبردست گاڑی ہے سیڈان کے اندر میرا کرش ہے اگر آپ کو بتا ہے کیونکہ میں تو ایسیو بیز مالا بند ہوں میری یوٹیلیٹی ایسیو بی اگر سرف کی جگہ بھی ہم نے اپگریڈ کر کے اسیو بی نہ لینی ہوتی نا تو پھر میرا ہنڈر پرسنٹ ذہن تھا کہ اگر میں لینی سیڈان تو کراؤن پورا پیکج ہے لگزری کی لگزری ہے ایسی ہی ہے بہت کراؤن لگزری کی لگزری ہے آپ کو ہیوڈج بٹن پیچھے اگر بیٹھا ہے اور پیچھے آم ریست اس کے اندر اس کا سارا جو یہ مطلب اس کا جو آڈیو سسٹم ہے اس سارا اس کے وہاں سے operate ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس کے بٹن سوگے رہا لگے ہیں سارے ایک چیز اور ہے کروز کروز سب گاڑیوں میں اس گاڑی میں کروز کا مطلب سمجھ آرہا ہے کہ کروز مطلب کہ آپ کروز ہی کر رہے ہو کروز ہی کر رہے آپ سمندر میں کروز کر رہے مجھے اچھا پرابلم ہماری ہے کہ لوگ دیکھنے مالے کہیں گے کہ ہر چیز کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے ہم پنگا ہی اس کے ساتھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ فیسنیٹ کر رہی رہی اور پھر جب ہم اس کو یوس کرتے ہیں تو ہم اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر بتانے میں سمجھ ہی نہیں آرے الفاظ ہی نہیں مل رہے ہوتے کہ ہم نے اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے یقین کر رہے ہیں یہ جو ہم باتیں علی بھائی ابھی کر رہے ہیں نا یہ باتیں میں اور علی بھائی جب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جو گاڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے جیسے کراؤن کے بارے میں ہم نے آج تک جتنی ڈسکشنز کر لی ہیں یہ آپ کو جو سنایا یہ کچھ بھی نہیں اور بچپن سے ہماری یہی روٹین ہے ہم ات لیسٹ میرا خیال ہے چار چار گھنٹے گاڑی پر ڈسکشن کر سکتے ہیں یار یاد ہے بچپن میں سر بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں وہاں کے پاس ایک گاڑی آئی تھی لیکن اتنی صحیح نہیں کرتا تھا اور پھر یہ ہوا کہ ہم نے آئی سہری کرنی سہری کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد نکل جانا ہے گاڑی کے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے دوسرا ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہم نے گاڑی میں بیٹھ جانا ہے اور ہم تین تین گھنٹے گاڑی میں بیٹھ رہتے تھے دادا بو میں گالیاں نکالتے تھے کہ تم لوگ پاگل ہو تم سہری سے لے کے صبح کے نو بج گئے ہیں تم گاڑی میں ہی بیٹھے ہو بند گاڑی کھڑی ہے AC بھی نہیں چل رہا AC بھی نہیں چل رہا گرمی لگ رہی ہے روز بیٹھ کے وہی ایکٹیویڈی ریپیڈ کرنی صرف بیٹھے میں اور ایسے بیٹھے میں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اور تین تین چاہ چل گھنے اور اس گاڑی سے بھی جو ہمارا obsession ہے یہ اس age سے نکل رہا ہے کیونکہ ہم وہ بچے جنہیں 90's اور early 2000's کی گاڑی ہیں بہت زیادہ فیسنیٹ کرتی ہیں وہ بھی LX 470 جو لیکسس پہلے آئی تھی LX 450 470 سے پہلے 450 آئی تھی اس کا ویرینٹ جو جپان سے پاکستان میں آئے تھا وہ لینڈ کروزر الپیک تھی جو لوگ کروزر کو کچھ طرح سمجھتے ہیں ایٹی سیز میں وہ بڑا زبردست ویرینٹ تھا اس میں بھی یہی ششکہ تھے اسی طرح کا وڈن ٹرم تھا یہی بیج روم کا لیدر سیٹس اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ کو وہی فیملی والی فیل آتی ہے وہی ڈی این اے وہی ٹری ان گاڑیوں میں نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ایک پرادو لی تھی ہے ہمارے چاچو کے پاس ٹی زیڈ جی چونتی سو دو ہزار فل ہاؤس فل ہاؤس چونتے سو کے اندر اس کے جو ہائیڈرالک سسپنشن تھی جی گریڈ والے ٹی زیڈ جی کے اندر وہ بھی بالکل ایسے ہی بیلون والی جو سسپنشن زیڈ ایکس میں وہی مزہ دے رہی اچھا میں اس کو بھوٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس کے بھوٹ کا ویٹ اتنا ہے کہ آپ پتہ بے کہ صرف اگر ہم بھوٹ کے وزن کو دیکھ رہا تو ایک انگلی نہیں اٹھا سکتے آپ کو ہلکی سی پاور لگانے پڑھ بھولاک بات ہے کہ ہائیڈرالک ساتھ دے دوڑا جاب لیکن میں صرف اس کو ویٹ چیک کرنے کے لیے یہ تردد کر رہا تھا اچھا خاصا وزنی ہے مطلب لگزری سیڈان کے اندر جو کہ خود سائز میں اتنی ہیوچ ہے بوٹ بھی اتنا ہے کہ میں پوری اپنی جو لیک ہے میں نے سٹرچ کی ہے ابھی میری دھانگ سیٹ کو موسیقی موسیقی موسیقی